آج کا دن اس سپیشل دو کنال کے روائل کلاسک اینڈ لکشوریس گھر کے نام یہ گھر ڈی ایچ اے فیز ون لہور میں ہے ایکسٹیر دیکھا جائے تو میرا نہیں خیال کسی قسم کی کمی کسی قسم کا کوئی کمپرومائز کیا گیا ہے ویری بیوٹیفل سپینش لک ہے اور ہر چیز کا اس میں بہت خیال رکھا گیا ہے اور یہ فیمس آرکیٹیک نے پورا گھر ڈیزائن کیا ہے گیٹ بھی بہت خوبصورت ہے چلتے ہیں دیکھتے ہیں گیراج کافی اچھا ہے لون بھی اس کا کافی سمارٹ سائز کے انہوں نے پلانٹس لگائے گئے ہیں یہ کیونکہ زیادہ تر آپ کو بہن سائی پلانٹس نظر آئیں گے گراس بھی امریکن جیوز کی ہے ایکسٹیریر گھر کا دیکھا جائے تو کافی اچھے پلر کا جو پروپر ایک سپینش میں کیونکہ پلر کا کافی اچھا جیوز کیا جاتا ہے ایکسٹیریر is very beautiful اور یہ ڈی اچھے فیز ون لاہور میں ہے جہاں کے پلانٹس کی اویلیبیلٹی کافی مشکل سے ہوتی ہے کہ ڈی اچھے کے اس ٹائم ٹوٹل 11 فیزز ہیں اور یہ ڈی اچھے کا سب سے پرانا فیز ہے اس لیے اس میں پلانٹس ملنا بہت مشکل ہوتا ہے یہ دو کنال کی کٹنگ میں آتا ہے لون کافی اچھے ہے ہر چیز کا خیال رکھا گیا ہے ایکسٹیریر گھر کا دیکھا جائے تو بہت اچھا ہے پروپر ایک سپینش لک ہے لون کافی اچھے ہے کہ آپ بیٹھ جو شام کو آپ یہ کے چائز پی سکتے ہو کوئی مسئلہ نہیں یہ کافی اچھا آپ کو view ملتا ہے گراج میں جہاں تک آئے جائے گراج میں تقریباً آپ کہہ لو آپ کی چار ایک گاڑیاں کھڑی ہو سکتی ہیں گھر کی اینٹری بہت اچھی ہے ٹائلز کا بہت اچھا بیٹھ میں ماربل کا بہت اچھا یوز کی ہے مزیک ور کافی کیا گیا ہے یہ مین لوبی سے جی انٹر ہوتے ہیں یہ مزیک ور کار جگہ نظر آ رہا ہے مزیک ہوتے چھوٹے ٹائل کے پیس ہوتے ہیں اس کو کافی اچھا یوز انہوں نے کیا گیا ہے اور جو کہ کافی ایکسپینسیو ہوتے ہیں یہ مین ڈور ہے یہ بھی کافی ایکسپینسیو مین ڈور ہے کیونکہ گھر رائل کلاسک ہے آپ کو بتا ہے اور لگجوریس ہے گھر میں ہر چیز کا خیال رکھا گیا ہے کسی قسم کا کوئی کمپرومائز نہیں کیا گیا مزیک ورک ویری بیوٹیفل پلرزی پلر آپ کو بتا ہے کیونکہ سپینش میں تو یہ ہی آتا ہے دروازہ بہت کبصورت ہے اب یہ صرف دروازہ ہی جو ہے یہ پینتیس لاکھ روپے کا صرف دروازہ ہے آپ کو بتا ہے پینتیس لاکھ روپے بہت ہی خوبصورت دروازہ ہے اور پروپر ایک اور اس کی ہائٹ بھی اچھی خاصی ہے یہ ہے جی انٹر ہو گئے کافی ایک اچھی آپ کو فیل آتی ہے ڈوم بہت پیار ہے کیونکہ آج کل ڈوم کا بہت ٹور ہے لائٹ توری سے آپ کو فلکرنگ نظر آ رہی ہوگی کیونکہ وہ ذرا کیمرے میں پرابلم ہو جاتی ہے آپ کو پتا ہے زیادہ لائٹ ہو تو وہ اس کو دیم کر دیتا ہے فلکرنگ ایفیکٹ آ جاتا ہے یہ مین لائبی ہے ڈوم بہت خوبصورت ہے گھر کا کیونکہ سپینش میں ڈوم بہت چلتے ہیں آج کل شینڈلیر بہت پیارا لگایا گیا ہے اور ہر چیز کا خیال ہے یہ بھی ماربل گرن نائٹ بہت اچھا انہوں نے یوز کیا گیا ہے لائبی میں انٹر ہوتے ہی فیلنگ بہت اچھی آتی ہے اور ایریا انہوں نے بہت اچھا اچھے طریقے سے کورٹ کیا ہوا ہے ایریا مینجمنٹ بہت اچھے انہوں نے کی ہوئی ہے چلتے ہیں مین ڈرائنگ روم کی طرف یہ بھی بہت اچھی ایک شارٹ سی لابی بنائی ہوئی ہے اس طرف ڈرائنگ روم میں انٹر ہوتے ہی آپ کو ایک ڈیفرنٹ چینج نظر آتا ہے وائٹ ویڈ گولڈ کا بہت اچھا ٹیکسٹر جوز کیا گیا ہے اس میں شینڈلیر بہت اچھا جوز کیا گیا ہے اور شینڈلیر کی میچنگ فرنیچر سے بہت اچھی ہوتی ہے اور یہ ونگ چیئر کا ونگ چیئر کافی مشہور ہے اس ٹائم ایمپورٹڈ فرنیچر یہ سارا ان کا ہی ہے ہر چیز کا انہوں نے خیال رکھا ہے اور یہ کیونکہ ذر سے بات ہے آرکیٹیکٹ نے ڈیزائن کی ہے انٹیریر ڈیزائنر نے اس کو سارا مینج کی ہے تو آپ کو بتا کسی قسم کا کوئی کمپرومائز نہیں وہ کرتے اور ہر چیز کا بہت خیال رکھا جاتا ہے اب یہ خالی شینڈلیر ہے یہی یہ شینڈلیر ہی خالی دس سے پندرہ لاکھ روپے کا یہ شینڈلیر ہے بہت اچھا ہے آپ کو ڈرائنگ روم میں فیلنگ بہت اچھی آپ کو آتی ہے یہ جی میں لابی میں دوبارہ آگئے یہ والا خالی شینڈلیر لابی کا جو ہے یہ فور ملین کا ہے چالیس لاکھ روپے کا ایک اور شینڈلیر آپ کو دکھاتے ہیں یہ آگئے ہم اب ہم ڈرائنگ روم کی طرف اس دن بھی بہت اچھا ہے color texture بہت اچھا ہے use کیا گیا ہے carpets, rugs بہت اچھے use کی ہیں اور imported آپ کو بتا ہے imported میں بھی qualities آتی ہیں ہر چیز کی اس پہ بھی white with gold کا بہت اچھا texture ہے تھوڑا سا آپ کو کیمرہ شاید flicker کیونکہ یہ ویڈیو میں کافی لگ رہا ہوگا مگر یہ کی flickering کی وجہ سے معذرت کر سکتے ہیں کیمرے کا تھوڑا سا پرابلم ہے یہ شنڈیلیر بہت اچھا ہے اور یہ اس کی بھی cost اگر کہا جائے یہ بھی 2.5 ملین کے راؤنڈ ہے یہ شیشہ بھی کافی smart size کا انہوں نے fix کیا ہوئے اور اس کی بھی detailing کافی اچھا لگ رہا ہے یہ بھی white chair ہے بہت پیاری ہے پردے بھی انہوں نے اچھے اس میں use کی ہیں اور یہ جہاں تک کافی لوگ پوچھیں گے transfer کا یہ گھر transfer اگر آپ فائلر ہو تو 25 سے 30 لاکھ روپیہ میں آپ کے نام ہوتا ہے دو کنال کے میں گھر کی بات تا آ رہا ہوں اس سے کمی پیشی ہو سکتی اور اگر آپ نون فائلر ہو تو یہ تقریبا 35 سے 40 لاکھ روپیہ لگتا ہے یہ دائننگ ہے یہ بھی بہت ہی انہوں نے smart size کا ایک بنائیو ہے یہ بھی تقریبا آپ کہہ لو ایک دو تین چار یہ دس ایک لوگ کے لیے یہ بھی بہت اچھا decoration piece ہر چیز بہت ڈونڈی گئی ہے یہ فرنیچر یہ بھی سارا wing chair فیمس امپورٹڈ برینڈ آج کل کافی ٹرنڈنگ میں آ رہا ہے بس یہ ان کی صفائی ہے آپ صفائی کرتے رہو یہ چیزیں تنگ نہیں کرتی یہ بھی decoration piece اور آپ کو finishing فرنیچر کی پتا چل رہی ہوگی glossy finishing کافی اچھا ایک pillars بھی کافی بڑے بڑے ہیں اور دروازوں کے size بھی آپ کو پتا چلتا ہے اچھے خاصے یہ یہ بھی بہت اچھا فرنیچر پہ انہوں نے glossy finishing دیئے اور بالکل ایک royal touch ہے ڈائنگ ٹیبل بہت اچھا چینڈی لیر اوپر یہ بھی تقریبا سات اٹھ لاک روپے کا چینڈی لیر تقریبا ایسی لیے آپ 10 سکھ بندے کھانا کھا سکتے ہو پرائس ہے جی اس کی 23 کروڑ 23 کروڑ کا گھر پر آپ کو بتا ہے کوئی عام چیزیں تو نہیں use کیوں گی 23 کروڑ بھی تو ہے each and everything is imported اور quality standards آپ کو اس کے پتا چل رہی ہیں چینڈی لیر کا ایک بہت اچھا کمبینیشن ہے فرنیچر کے ساتھ بہت میچ کھا رہا ہے یہ بھی بہت اچھے کریسٹل پیسیز انہوں نے رکھے ہیں اور ہر چیز پہ آپ کو پتا کیونکہ انٹیری ڈیزائنر نے کی ہے تو انٹیری ڈیزائنر ویسے ہی لیمپس بھی بہت اچھے لگائے ہیں یہ بھی انہوں نے سمارٹ سائز کا دیکوریشن پیسیز بیچ میں رکھے ہیں اور شیشا یہ ہے کہ پھر سی پتا آپ کی جو بھی جنٹری ہے پھر اس ساپ سے کیونکہ ابھی در یہ ہے کہ کوئی عام بندے کے لیے تھوڑا اس کو منٹین کرنا بہت مشکل ہو جاتا صرف نہیں اس کے لئے پھر آپ کو ملازمین بھی رکھنے پڑتے ہیں یہ بھی بہت اچھا سمارٹ سائز کا ایک لیمپ ہے وال پیپر بہت اچھا فرنیچر بہت اچھا فرنیچر کا بھی آپ کو قوالیٹی پتا چل رہی ہے یہ بھی بہت اچھا ڈیکوریشن پیس ہے یہ کچھن آگیا ادھر سے لگزوریس کچھن سپینش ہے اور یہ کچھنی کچھن جو آج کل چل رہے ہیں یہ ہر چیز لکڑی بھی ڈو بی سی اچھی والی امپورٹڈ ہر چیز یہ جی تچ یہ یہ ہر چیز امپورٹڈ ہے اور مہنگی سے مہنگی ہے اور ہر چیز کا اس میں کیال رکھا گیا ہے یہ آگیا آپ کے جی اس میں وارڈروپ ٹائپ بنائے ہیں کچھن میں بھی یہ پھر آگیا جو آپ کا نورمل کچھن ہوتا ہے ڈرٹی کچھن جس کو بولتے ہیں یہ بلکہ سٹور سا ہے اس میں یہ آپ سمان رکھ سکتے ہو یہ ادر سے باہر ہر چیز کیے کہ انہوں نے ڈیٹیلنگ کیے جو آپ کی ریکوئرمنٹ ہے میرے ساپ سے کیونکہ میں فیسیکل ہی دیکھ رہا ہوں مگر آپ کو یہ ویڈیو میں پتا چل رہا ہوگا انہوں نے بہت کام کیا سٹیر بہت اچھے انہوں نے یہ کے ڈیٹیلنگ کیے اور یہ آگیا آپ کا ایک بیڈروم نمبر ون یہ ماسٹر نہیں یہ بیڈروم نمبر ون ہے یہ بیڈی خالی 10 لاک روپے کا یہ بیڈی ہے ڈیزائنر اور اس کی بیڈ شیٹ یہ بیڈ شیٹ آپ دیکھ رہے ہو یہ یہ تقریبا 20 سے 25 000 روپے کی یہ ہی ہے بیٹھنے کے لئے کافی اچھا ہے انہوں نے یہ کہ صوفہ بنایا ہو ہے بیٹھنے کے لئے 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 اور اس سے بہتر میرا نہیں خیال کوئی گھر ہے میں نے بہت گھر دیکھیں مگر یہ کہ اس سے بہتر یہ جو آپ کی ریکوائرمنٹس ہیں وہ سب اس گھر میں ہیں یہ اس کا واش روم آگیا لگجوریوس واش روم ہمیں ٹیکسٹر بہت اچھا انہوں نے یوز کیا یہ گلاس میں یہ وارڈروپ یہ گلاس میں ہر چیز امپورٹڈ کوئی بھی چیز لوکل نہیں ہے اٹیلین اور سپینیش چیزوں کا بہت جیوز کیا گیا ہے یہ جیو واش روم ہو گیا ڈیٹیل میں یہ ہے کہ آپ نے دیکھ لیا یہ بیڈ روم نمبر بین ہے ان کا بہت خوبصورت بہت بیوٹیفول اور یہ وڈ برک کافی اچھا ہے یہ بھی انہوں نے یہ کے سارا نیچے کام بہت اچھا کریا ہے کام واقعی ہے کہ مجھے یہ گھر پرسنلی پسند آیا ہے بہت خوبصورت یہ جیوز کی طرف آگئے ہیں پھر ٹھیک ہے وہاں سے انٹرز تھی اور یہ مین لوبی ہے یہ ہے جی ماسٹر بیڈروم the royal luxurious صرف یہ جو رکز ہیں اس کے یہ بھی انہوں نے افوانی رکز یوز کی ہیں جو کہ مہنگے ترین ہوتے ہیں امپورٹڈ ہیں سارے اور یہ کہ یہ ہم نے جتنے بھی گھر دیکھے ہیں پہلے یہ سب سے ڈیفرنٹ ہے ہر کمرا each and every room is different یہ بھی تقریبا پندرہ سے بیس لاکھ روپے کا یہ والا بیڈ ہے یہ وڈن فلور ہے اور کافی اچین انہیں سیلر کسی چیز میں کوئی کمپرومیز نہیں کیا کوئلٹی سٹینڈرڈز سٹینڈرڈز it's huge اور یہ کہ easily یہ کہ آپ اس کو انجوائے کر سکتے ہیں سوفے بھی لاکھ روپے کے ہیں اس میں even جو شینڈیلیرز ہیں یہ بھی یہ بھی تقریبا 3-4 لاکھ روپے یہ بھی چینڈیلیرز جس طرح آپ کو پسند نہیں سارا کچھ تقریبا اس گھر میں سارا کچھ ہے یہ اس کا واشروم یہ بھی دکھا دیتا ہوں میں یہ یہ بیوٹیفول لگزیوریس رویل واشروم ہے اس میں جاکوزی بھی ہے اور پورا ایک سپینش ہے انر سے فولی سپینش ٹچ دیا ہے کیونکہ یہ پروپر سپینش گھر ہے ویسے گھر ہے یہ باہر سے ہوتے اندر سے نہیں ہوتے تو یہ دیکھ لیں آپ یہ جاکوزی ہے تقریبا 8 سے 10 لاکھ روپے صرف جاکوزی ہے یہ یہ 8 سے 10 لاکھ روپے کیا جاکوزی ہے جاکوزی میں آج تک اس تک اس تک جتنے بھی دیکھے ہیں کسی نے اتنا ڈیٹیل نہیں کیا وا کسی نے اتنا ڈیٹیل ورک نہیں کیا وا واش رو میں بہت واش روم دیکھے ہیں مگر آج تک اس تک دیکھے ہیں آپ کے سامنے یہ دیکھ لو ہر چیز میں بہت کام کیا ہے یہ صرف ڈیٹیل ڈس ڈس ڈیٹیل 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 یہوجہ ادیکھے ہیں دیکھے ہیں آپ کو یہاں سے سیڑھی بہت سٹیر ، بہت بہت ڈیٹیل 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 یہ اوپر آگے اوپر سے بہت اچھا ویو ہے پروپر انٹیک سپینش یہاں سے دیکھیں تو بلکل یہ سارا آپ کو اس طرح ہی لگتا جس طرح فلمی سین نہیں ہے فلموں میں جس طرح کے گھر آتے ہیں سیم وہی ہے سیم کوئی اس میں ڈیفرنس نہیں ہے جیسے فلمی گھا رہے ہیں یہ وہی ہے فلموں میں بھی یہی گھر ڈراموں میں بھی اس طرح کے گھر ہی یوز کیے جاتے ہیں ویری بیوٹیفول ایدر سے بہت اچھا آ رہا ہے یہ بھی کوریڈور بہت اچھا انہوں نے بنایا ہے گلاس خاص طور پر گلاس میں شینڈلیر نظر آ رہا ہے بہت ہی خوبصورت ہے ماشا اللہ یہ ماسٹر بیڈ ہے اس کا اس میں بھی وڈن فلور وڈن ورک سارا انہوں نے کام کی ہے یہ بھی شینڈلیر جو ہے یہ بھی لاکھو روپے کا ہے دو تین لاکھو روپے کا بیڈ بھی ہر چیز انہوں نے یہ کہ جو آپ کی رقوائرمنٹ ہے وہ ہی ہے اس کا آگیا واشروم اس پہ بھی جکوزی ہے ہر چیز ایمپورٹنٹ پورٹا اور یہ کے اس ایم چی کی بھی جوز کی گئی ہے فلش اور یہ باہر کا ویو ملتا ہے مگر اس کی خاص بات یہ یہ آپ کو نہ وہاں سے یہ شیشے اس طرح کے باہر والوں کو نظر نہیں آئے گا تو یہ نیشنل لیکھ آپ کو ویو بھی مل رہا ہے پھر جکوزی بھی ہے یہ آج کل کافی فیشن ٹرنڈنگ میں یہی چیز چل رہی ہے یہ تر یہی فرس بیڈروم ہم نے فرس ب Straße بیڈروم بزنید یہ بھی خم thirty اور اس میں بھی شیشوں کا یہ کہ باہر سے نظر نہیں آتا ہے باہر والوں کو انہوں نے رکھا اس طرح ہے کہ یہ آپ کی پرائیویسی بھی رہ گی یہ تاولی صرف دس سے پندرہ زار پہ گا ہے یہ بہلا یہ تاولی صرف دس سے پندرہ زار پہ گا ہے یہ تاولی صرف دس سے پندرہ زار پہ گا ہے آپ کو یہاں کچھ بھی لانا نہیں پڑے گا آپ نے جیسے کہ آپ کو یہاں کچھ بھی لانا نہیں پڑے گا یہ ہے جی بیڈروم نمبر 3 it's beautiful huge اس کا واش روم ہے ہر چیز انہوں نے ڈیٹیلنگ اس کی ہر چیز میں پتہ چل رہا ہے کہ انہوں نے کام بہت خوبصورت کر رہا ہے یہ وارڈروپ آگئی ہیں اور یہ والپیپر جو ہے اس کا یہ امریکن امپورٹ ہے چینیز نہیں ہے چینیز انہوں نے کوئی بھی چیز نہیں کی یہ جتنا والپیپر ہے اور پورے گھر میں یہ کہ جو چیز آپ دیکھ رہے ہیں سارا امریکن ہے چینیز کچھ بھی نہیں ہے بہت بیوٹیفول ٹیکسٹر ہے یہ یہ امریکن والپیپر ہے یہ امریکن والپیپر ہے چینیز نہیں ہے یہ کیونکہ یہ ہے کہ آپ کو چینیز ملتے ہیں یہ سارا انہوں نے امپورٹ کر رہا ہے اور یہ بیوٹیفول پیلر ہے یہ کہ یہ کیونکہ یہ پروپر جو پیور سپینش ہے اس میں یہ پیلر آئے گا یہ آپ کا جی باہر یہ کہ آپ شام کو بیٹھ سکتے ہیں کہ آپ کا جی بیٹھ سکتے ہیں یہ سارا بیٹھیں یہ بیٹھیں یہ بیٹ سکتے ہیں یہ بیٹھیں 10 — 12 لاکھ روپے کا بیٹھیں یہ بیٹھیں یہ بیٹھیں ہر کمرے میں ایک گری کے اسی ہیں سب سے جو بیسٹ آج کل چل رہے ہیں یہ جی پھر ہم لابی کی طرف پر آگے یہ میڈ کا روم آگیا اس کو بھی انہوں نے پھولی کہ جہاں تک ہو سکتا ہے اچھے سے اچھا ہے اس کا ایون باش روم سے آپ کو اندازہ لگا لو کہ انہوں نے کسی چیز میں کوئی کمپرمائز نہیں کیا اس میں بھی انہوں نے ایمپورٹی چیزیں انہوں نے یوز کی ہیں یہ آگے مین لابی کی طرف یہ سٹور آگیا یہ لوگ ہے یہ جی اس کا ٹی وی لانچ آگیا اوپر کا اس میں بیسٹمنٹ بھی ہے مگر بیسٹمنٹ میں صرف سرمنٹ کوارٹر ہیں اور کچھ نہیں ہے اور سب سے اچھا مجھے ٹیکسٹے جو لگانا وہ یہ ہے یہ آپ کو ہی پسند آئے گا بیسٹمنٹ بھی ہے اگر آپ کے گیسٹ آجائیں تو یہ کہ آپ یہاں بھی انہیں انٹرٹین کر سکتے ہو اس کا بھی ٹیکسٹر بہت اچھا ہے انہوں نے دیا ہے اوپر شیشہ ہے جوز کیا ہے یہ بہت اچھا لگ رہا ہے مجھے اس کا بھی جو کمبینیشن ہے مجھے بہت اچھا لگا ہے آپ دیکھے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ کس لیول کا کام کریا انہوں نے یہ دیکوریشن پیس میں دیکھ رہا ہوں یہ بہت سپیشل ہے اور یہ بہت مہنگے لگ رہے ہیں بہت سپیشل قسم کی دیکوریشن پیس انہوں نے یوز کی ہیں ہر چیز یہ کہ انٹیریر ڈیزائنر نے اس کو رینج کی ہے انٹیریر ڈیزائنر نے بنائی ہے کیونکہ آپ کو بتائیں سارا سا ایک پلر غلط ہو جائے تو اس کی وجہ سے یہ کہ سارا وہ خراب ہو جاتا ہے آپ کا یہاں سے بہر کا بیو ہے یہ فیز ون ڈی اچھے میں دو کنا لے رہی ہے پورا اس کا اور باکی گھر آپ نے دیکھ لیا تقریبا سارا یہ کہ میں اب یہاں سے ہم ایکزٹ کریں بہت اچھا اس کا بیوٹیفل بیو اور کام بہت اچھا انہوں نے کرایا ہے کام باکی یہ کہ آپ ویڈیو میں میں نہیں جانتا آپ کو کس طرح لگ رہا ہوگا مگر یہ کہ اگر آپ لائف دیکھو تو یہ تھا ہمارا آج کا میسیو ہاؤسٹور امید ہے میں نے ہر چیز ڈیٹیل میں آپ کو بتائی دکھائی اور پسند بھی آگئی ہوگی آپ کو پسند تو بسے ہر ایک کو آتی ہے مگر وہی پرائس رینج کا مسئلہ ہوتا ہے اور کیونکہ یہ ہر بندے کی رینج یہ ہر بندے کے لیے گھر نہیں ہوتے یہ جس سپیسفک ایک کریم ہوتی ہے ان کے لیے ہوتے ہیں دیکھنے کی حد تک کوئی مسئلہ نہیں دیکھنا کوئی پیسوں والا نہیں ہے دیکھنا فری ہے دعاو میں ادھرکی گا ایسی اچھی ویڈیوز کمنٹ لازمی کیا کریں کہ ویڈیو کیسی لگی اور آپ میں سے کوئی بھی سی اچھی انٹرسٹڈ ہے اس کو بائی کرنے میں تو کمنٹ میں مجھے لکھیں میں ایسے نمبر نہیں دے سکتا کمنٹ میں آپ کو یا ان باکس مجھے کرنے تو میں آپ کو پھر دے سکتا ہوں انشاءاللہ ایسی اچھی ویڈیوز اور بھی کافی کچھ آپ کے لیے لاتے رہیں گے اس طرح کے مہنگے ترین گھر بھی لاتے رہیں گے یہ گھر ڈی ایچ ای فیز ون لاہور میں ہے اور ٹوئنٹی تری کروڑز اس کی آسکنگ ہے اٹس نگوشیابل اور سیسٹری انٹرسٹڈ کوئی بھی ہو تو مجھے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں کمنٹ میں اور آپ کی نظر میں بھی ایسا کوئی گھر آپ کے قریب ہو آپ مجھے لازمی بتا دیا کریں انشاءاللہ اس کی بھی ہم جلد جلد اس طرح ہی ڈیٹیل ویڈیو بنائیں گے دعا میں ادھرکیے گا چینل ضرور سبسکرائب کیجئے گا کمنٹ لازمی کیا کریں ویڈیو کیسے لگی انشاءاللہ بہت جلد ایسی اور بھی بہت سی ویڈیوز لاتے رہیں گے دعا میں ادھرکیے گا اللہ حافظ